بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں تہام آزم مولیٹن کے آغاز پر آپ کو بتائیں کہ عریف والا میں تھانہ رنگشاہ کی حدود میں بیٹی کے مقدمے کی پیروی کرنے پر اغواہ پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی معذور بیوی تھانے کے چکر لگا کر تھک گئی وزیر اعلیٰ اور آئی جی سے خاند کم ملزمان کے چنگل سے ازاد کروانے کا مطالبہ کر دیا مزید جانے گے محمد آزم کی اس ریپورٹ میں دارے والا میں تھانہ رنگشاہ کے حدود میں باپ کو بیٹی کے مقدمہ کی پیروی کرنا جرم بان گیا ایک ماہ قبل اغواہ ہونے والے شخص کا پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے باوجود باہر افراد کو گرفتار کر کے پولیس اغواہ ہونے والے شخص کو بازیاب نہ کرا سکی اغواہ ہونے والے شخص کی بیوی نصرین بیوی تھانہ رنگشاہ شاہ کے چکر لگا لگا کر تھک گئی مگر انصاف کی بجائے اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنے لگیں انصاف نہ ملنے پر خاتون نصرین بی بی انصاف کے حصول کے لیے پریس کلپ پہنچ گئی متاثرہ خاتون نے بتایا کہ میری بیٹی نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی جس پر ہم نے مخالفین پر لاہور ہائی کورٹ ریٹ دائر کی پیروی سے منع کرنے پر انور اور افضل نے میرے خاوند کو اغواہ کر لیا تھانہ رنگشاہ ڈی ایس پی کے ہاں اور دیگر دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکی ہوں مگر میرے خاوند کا کوئی پتہ نہ چل سکا ملزمان باثر ہونے کی وجہ سے ایسے چو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے مجھے سنگین مقدمات سمیت جان سے مارد دینے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے زینب بی بی نے بتایا کہ انور اور افضل دیگر پانچ افراد کے ہمراہ میرے گھر داخل ہوئے مجھے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے تلائی زیورات اور نکدی لے کر فرار ہو گئے ہماری وزیرعالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے آئی جی پنجاب کے ہدایت پر تھانہ صدر دنیا پور میں ڈی پیو لودرہ عبدالروف بابر اور ڈی ایس پی سرکل شمس خان نے کھولی کچارے لگائی سائلین سے ان کے مسائل سنیں مزید جانیں گے ارشد شاہ سے جی بلکل آئی جی پنجاب کے ہدایت پر دنیا پور تھانہ صدر میں ڈی پیو لودرہ عبدالروف بابر اور ڈی ایس پی سرکل دنیا پور شمس خان نے کھولی کچارے لگائی سائلین سے ان کے مسائل سنیں درخواستوں اور شکایتوں کے امبار لگ گئے حل طلب مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اور کئی درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کھولی کچاریوں سے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں اور کہا جرائم میں کمی آتی ہے میں نے دنیا پور کا سرپرائز ویزٹ کیا ہے اس طرح کے ویزٹ سے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ بڑھتا ہے اور مسائل حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس موقع پر علاقے کے معزز شخصیات اور کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی کھولی کچیری میں سینئر صحفیوں سمیت بانی سیٹی پریس کلب راو عابد علی خان اور پریس کلب کے ممران بھی موجود تھے ساتھی ریپورٹر ناصر شکیل کے ساتھ محمد عرشت شاہ این این نیوز دنیا پور روح کریں گے اچھریف کا جہاں سیاسی رہنما آمنہ نظر نے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیس ہزار سے زائد آبادی پر مشتمل یونین کاؤنسل چناب رسول پر تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے امامی نمائندے مسائل کو ایک دوسرے پر ڈال کر اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے میں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے احوال جانیں گے شہزاد خلیل خان کی اس ریپورٹ میں اکیسویں صدی میں بھی یوسی چناب رسول پر تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے اس طرح کی آفتہ دور میں نہ سڑکیں نہ بجلی نہ پانی نہ ہسپتال یہاں تک کہ کوئی ترکیاتی کام بھی نہ ہو سکا ہر جنرل اور بلدیاتی الیکشن میں سادہ لو عوام کے ساتھ وعد وعید کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درامد نہیں کیا جاتا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے بیٹ معزز دین کی نیڈر خاتون محترمہ آمنہ نظر کا علاقہ مکینوں کے ہمرا کہنا تھا دیکھو ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے علاقے میں یا کہیں اور بھی دیکھیں تو بہت بے رزگاری ہے اور صحت کے مسائل ہیں وہ بھی یہاں پہ ابھی تک ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے اور یہاں پہ بہت سی محرومیاں ہیں سڑکیں بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں اور صحت کے بہت سے ایشو ہیں جو ابھی تک کسی نے بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی کیوں ہم اس چیز سے کیوں محروم ہیں اس صدی میں بھی ہم نے کافی آوازیں اٹھائیں لیکن ابھی تک کوئی ہماری کسی نے آواز اٹھا کے نہیں مطلب یہ سنا کہ اس کو حل کیا جائے اس وجہ سے میرا علاقے والے میرے بزرگ میرے بھائی ہم اس لیے اس آواز کو اوپر لے کے جانا چاہتے تاکہ ہماری کوئی آواز سنیں ہمارے مسئلہ حالوں ہم ہر چیز سے محروم ہیں یہاں پہ کوئی قسم کی تحلیم ہیں ہماری خواتین ہیں بچے ہیں ان کو بھی کوئی تحلیم نہیں مل رہی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ آگے ہم ہے لیکن ان کی نمنت کی کوئی نہیں لیتا اس لیے میں نے یہ سٹیپ اٹھا ہے کہ میں اپنی خواتین کی مندگی کروں ان کو آگے لے کروں اور اپنی صحت کے مسائل بھی حل کرو ہوں اور اپنے علاقے کی جو جو محروم ہیں ان پہ میرا مسئلہ پہلے سیاست میں آنے کا یہ ہے کہ میں ان کو حل کروا سکوں اوش شریف کے نواہی علاقے موزہ بیٹ موزز دین میں علاقہ مکینوں کے ہمراہ ان کا کہنا تھا کہ عوامی نمیندو کی جانب سے لاکھوں کرونوں مالیاتی ترکیاتی کاموں کی انجام دہی کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن بنیادی سہولتوں کی فرامی سے مطالق کام صرف فائلوں تک محدود ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یونین کوسل چناب رسول پر کے بیش تردیات آج کے ترکی آفتہ دور میں پتھر کے دور کی یاد دلاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد غلیل این این نیوز بہاول پر اور عارف عالمے باس اور مافیا نے انتظامیاں کی ملی بھگتز کر کے نواہی گاؤں میں محنت کشکی ملکیتی جگہ پر قبضہ کر لیا محنت کشکی علاقہ مکینوں کے ہمراہ احتجاج زمین دلوانے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عاظم آرے والا میں انتظامی کی سرپرستی میں قبضہ مافیا سرگرم وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کے احکامات ہوا کی نظر کر دیئے نواہی گاؤں نوے ای بی میں محنت کشکی زمین پر قبضہ انتقال کے باوجود بعض سر افراد جعوید فاروق مقصود وغیرہ کا محنت کشکی زمین دینے سے انکار جبکہ انتظامیاں بھی زمین دلوانے میں ناکام ہے محنت کشک وسیم نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا میں زمین خرید دیا حبیب و رحمان کلو تے جڑے رائیں آگے نا وہ قبضہ نہیں دے رہا گے میری زمین دا تاج فاروق تے جوید مقصود تے براہ میر بانی وزیراعلا کے اپیل ہے گی کہ میری زمین میں لیک دیتی جاوے میں غریب آدمی آگے زمین خرید دیا جی مزدوری کار گے ٹھیک ہے جی اے غریب بندہ ہے جی اندہ نہ ہے انتقال کاغذ ہے تے نہ ہے جی تے فاروق تاج اے جی انو قبضہ نہیں دے رہے تے براہ میر بانی اپیل ہے جی وزیراعلا صاحب نال کے بھی احسانو جی زمین دبائی جاوے متعدد بار انتظامیہ کو بھی درخواستے گزاریں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی جمع پونجی جمع کر کے بتیس مل زمین گھر کے لیے حبیب و رمان سے خریدی مگر باعث افراد قابض ہو گئے وزیراعلا پنجاب کمیشنر ساہیوال اور ڈی سی سے اپیل ہے کہ میری ملکیتی زمین واپس دروائی جائے اور ساہیوال تھانا یوسف والا میں تائنات ایسے چو ندیم انور شہریوں کو انصاف دینے میں مکمل طور پر ناکام مبینہ طور پر مدعی پارٹی سے بھاری رشپر لے کر بے گناہ ستنہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے بغیر تفتیش گناہ گار قرار دے دیا نوائی گاؤں اٹھتر پانچ ایل کے رہائشی شہباز ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے چو تھانا یوسف والا ندیم انور نے مدعی پارٹی سے ایک لاکھ ستر ہزار روپے رشوط لی ہمارے خلاف جھوٹی اور منگرت کہانی بنا کر ایف آئی آر درچ کرتی ہے ہماری آئی جی پنجاب اور آر پیو ساہیوال سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فرہم کیا جائے خبر شامل کریں گے اچھریت سے جہاں ایم پی اے حلقہ پی پی دو سو پچپن سردار غزنفر علی خان لگا کا پی سید نجم الدین کے ہمراہ موزہ تیم بلوچ میں آمد مختلف بستیوں میں سولنگ کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور افتتاح کیا احوال جانتے ہیں نمائندہ این ای نیوز شہزاد خلیل خان کی اس ریپورٹ میں خوش شریف کے نواہی علاقے موزہ تیم بلوچ میں ایم پی اے حلقہ پی پی دو سو پچپن سردار غزنفر علی خان لگا کا پیر سید نجم الدین دربار آلیہ پیر قادر بہ شاہ کے ہمراہ آمد مقدوم سید عطا حسین المعروف میول سہین علاقہ مکینوں کے ہمراہ پھولوں کی پتیا نچھاور کر کے استقبال کیا بستی سادات بستی درخان بستی عبد الرشید بستی عیسن والی بستی لمبر میں سولنگ کے جاری ترقیاتی کا مکمل ہونے پر افتتاح کیا افتتاحی تقریب میں امائدین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے سردار غزنفر علی خان لگا کا کہنا تھا کہ ترقیاتی فن عوام کی فلاو بہبود پر خارج کرنا میرا مشن ہے عوام کی امانت صحیح معنو میں ان تک ترقیاتی منصوبوں کی شکل میں پہنچائیں گے اس موقع پر پیر مقدوم سید محبوب المعروف مجن سہین پیر سید جگنو سہین پیر سید اقبال حسین خوا والے سید الطاف حسین سید جمیل حسین سید فخر الدین بخاری خادہ بلال احمد سمیت مختلف برادروں کے موزن نمیندگان کے علاوہ امائدین علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خلیل اے ان ان نیوز بہاول پر اور عارف والا ہوتا روڈ پر خوفناک ٹرافک حادثہ ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل سوار دو بھائیوں کو ٹکر جس کے نتیجے میں ایک نو عمر بھائی حلاق موٹر سائیکل کو ٹکر عادثہ کے نتیجے میں نو عمر موٹر سائیکل سوار بڑا بھائی جہاں بھاگ چھوٹا شدید زخمی ہو گیا جہاں بھاگ ہونے والے کی شناک سولہ سالہ احسن اور زخمی ہونے والے کی شناک چودہ سالہ جیزی شان کے نام سے ہوئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے اطلاع ملتے ہی زخمی اور علاقہ ہونے والے لڑکے کو اور گوجر خان میں وزیراعظم پاکستان کے ویجن گرین اینڈ کلین پاکستان کے تحت پلانٹیشن ڈے منایا گیا اسسسٹنٹ کمشنہ غلام سرور کی زیرے نگرانی شہر میں پندرہ ہزار پودے لگائے گئے مزید جانتے ہیں عبدالسطار نیازی سے کلین اینڈ گرین پاکستان اور وزیراعظم عمران خان کے بلینٹری منصوبے کے تحت وزیراعظم پنیاب کی خصوصی ادائیات اور ڈیپٹی کمشنر راولپنڈی کی زیرے نگرانی زلہ راولپنڈی میں پلانٹیشن ڈے منایا گیا زلہ بر میں ایک لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے جبکہ تحصیل گوجر خان میں اسسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کی زیرے نگرانی سرکاری سکولز کالجز فیلڈ آفسز ہیلچ سنٹرز میں پندرہ ہزار پودے لگائے گئے جن میں طلبہ طلبات سمار پارک گولیانا مور اور سمار پارک ایم سی سکول میں اسسسٹنٹ کمشنر نے طلبہ طلبات کے عامرہ پودے لگائے اے این این نیوز سے گفتگو میں اسسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کا کہنا تھا کہ پنجاب کے خصوصی ویجن کے تحت اور ڈیپٹی کمشنر محمد علی صاحب کی خاص کابش ہے کہ آج ہم تحصیل بار میں پندر پودے لگا رہے ہیں جس سے نہ صرف ہمارا محول مزید گرین ہوگا بلکہ محولدی تبدیلی میں بھی جو اثرات ہیں وہ اس میں نمائیں کمی واقعہ ہوگی کامرامین چودری کاشف کے ساتھ عبدالستار نیازی اے این این نیوز گجر خان خبر شامل کریں گے میر پرخواہ سے جہاں ان پی سی آئی ایچ کے سینٹرل چیئرمن پیر سید علی شاہ راشدی خطاب کر رہے ہیں دوستو یہ نظریاتی ملک ہے پاکستان ہے اور اس کی ہمیں خدمت کرنی ہے اور اس کی سب سے بڑی خدا کے ذات کی قسم میں اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مذہبی مسلکی قومیتی اسمیتی علاقائی صبحی قصاد سے بچائیں لوگوں کو یک جہدی کا عمل کا پیداں دیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان خودی پہ ناہر پاکستان ناہر پاکستان ناہر اور عارف علمہ میں تھانہ صدر کی منشیات فروشوں کے خلاف کا روائی دو منشیات فروش خواتین گرفتار کر لی گئیں مقدمہ درج رپورٹ کر رہے ہیں علیقس کا ڈڈھی عارف والا تھانہ صدر پلیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی ڈی پی او فیصل مفتار کی حدایت پر چودری محمد ارشد صاحب انسپیکٹر نے لیڈی کانس ٹیبل کے امرہ چھاپا مار کر دو خواتین کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا ملزمہ نجمہ بی بی کے قبضہ سے پندرہ سو گرام چرس اور منشیات فروش نشرت بی بی کے قبضہ سے تیرہ سو گرام چرس برامد دونوں منشیات فروش خواتین کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج مزید تفسیر جاری ہے علی اسگر ڈھوڈی نمائندہ اے این نیوز آری بالا سرگودہ کی تحصیل شاہپور کے نواہی قصبہ بنگلہ حسین شاہ میں سرچ آپریشن پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا تفصیلات کے مطابق امن امان کے قیام کے پیش نظر ایسے چو تھانہ صدر سمی اللہ خان کی سرگردگی میں نواہی قصبہ بنگلہ حسین شاہ میں سرچ آپریشن کیا گیا جس میں صدر پولیس، سیکیورٹی برانچ، سپیشل برانچ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہل کاران نے حصہ لیا آپریشن کے دوران بیس سے زائد گھروں کی تفصیلی تلاشی لی گئی جبکہ پچیس سے تیس افراد کو بائیومیٹر تصدیق کے عمل سے گزارا گیا سرگودہ کی تحصیل شاہپور میں دنگی مچھر کے انصداد اور بچاؤں کے لیے اسیسنٹ کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا صحت، زراد، بلدیہ، سوشل ویلفیر، بہبود عبادی سمیت تمام محکموں کی شرکت تفصیلات کے مطابق اسیسنٹ کمیشنر خورم مختار بھنگو کی زیر صدارت دنگی مچھر کے انصداد اور بچاؤں کے حوالے سے موثر اقدامات کرنے کے لیے اجلاس منقض ہوا جس میں محکمہ صحت، زراد، منسپل کمیٹی، سوشل ویلفیر، ایڈوکیشن، بہبود عبادی سمیت تمام مطلقہ محکموں کے افسران اور نمائندوں نے شرکت کی میٹنگ میں تحصیل بھر میں دنگی مچھر کے خاتمے دنگی لاروہ کی افضائش روکنے اور شہریوں کو اس کے مذر اثرات سے اگاہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا اور پڑیدن میں عورت سجاک فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی اکسفورڈ مارڈل انگلیش میڈیم سکول میں ایک روزہ کرونا ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہی دھاروں پڑیدن میں عورت سجاک فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی اکسفورڈ مارڈل انگلیش میڈیم سکول میں ایک روزہ کرونا ویکسین کیمپ لگایا گیا جس میں ٹیچر سمیت مرد و واقعاتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کرونا ویکسین کرائی اور اس کیمپ میں فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز لگائے گئے کرونا ویکسین سینٹر انچارج ڈاکٹر باکرو سینڈ ڈاکٹر راشد لاشاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عورت سجاک فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی کرونا ویکسین کیمپ جو اکسفورڈ مارڈل انگلیش میڈیم سکول میں لگایا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں مرد و اور خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کرونا ویکسین کرائی دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ سکول انتظامیہ کی جانب سے اچھا تعاون کیا گیا اس موقع پر میڈم امتاز نے کہا کہ کرونا کی یہ لیر انتہائی خطرناک ہے اور اس بیماری کا وائد حال کرونا ویکسین اور احتیاط ہے ہمیں کرونا ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے اور اس ویکسین کا کوئی نقصان نہیں ہے جی کیمرامین محمد حسن کے ساتھ یاداروں نہ رہے ہیں این این نیوز پڑی دن چائل پرٹیکشن انویل فی بیورو ملتان نے دادو سندھ کا رہائشی تیرہ سالہ بچہ لوہیکین کے حوالے کر دیا چائل پرٹیکشن بیورو نے تیرہ سالہ اللہ دنوں کو ایک ماہ قبل ویہاری چوک سے بھیگ مانگتے ہوئے حفاظتی تحویل میں لیا تھا ترجمان چائل پرٹیکشن انویل فی بیورو ملتان کا کہنا تھا کہ دوران قیام بچے کو چائل پرٹیکشن بیورو سینٹر میں بہترین سہولیات فرہم کی گئی بچہ والدین کی ڈان ڈبت کی وجہ سے ناراض ہو کر بزریا ٹرین ملتان آ گیا تھا بچے کو اس کے والد کوڑو سمرو اور چائل پرٹیکشن یونٹ زلہ دادو کے انچار ہدایت اللہ شاہ کے حوالے کیا گیا گمشدہ اور گھر سے بھاگے بچے کو لوہیکین سے ملوانا چائل پرٹیکشن بیورو کی اولین ترجی ہے بچے کے والد نے چائل پرٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ دا کیا دریائے سینٹ میراکھوں کے مقام پر زمینی کٹاؤں میں تیزی آئی تو ایک سو چالیز گھر جس میں نو بستیاں نو مساجد متعدد سرکاری سکول بھی دریاء کی زد میں آ کر دریاء برد ہوئے مزید تفصیلات جانے گے محمد جنید تاریخ کی اس رپورٹ میں دریائے سینٹ میراکھوں کے مقام پر دریائے سینٹ میں اٹھ سا دراز سے چھو ہونے والا کٹاؤ اب تک دس آزار اکر آرازی جس میں نو بستیاں ایک سو چالیز گھر نو مساجد اور معتعدد سرکاری سکولوں کو اپنی لپیڑ میں لے چکا ہے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تیر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں چار سال کا عرصہ گزر گیا مگر ہماری انتظامیہ ٹیس سے مس نہ ہوئی علاقہ بھر میں خوف و راست پیل چکا ہے جبکہ ہمارے علاقہ کے سیاسی غفلت لا پروائی کا شکار ہیں ہنسی بستی نو بستیاں اجڑ گئیں لوگ گھر سے بگھار ہو گئے مگر ابھی تک متاثرین کو حکومت واضح لے انتظامیہ کی جانے سے کوئی ریلیف فرام نہ کیا جا سکا حالاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری جمع پونجی ہماری قیمت کی زمین تھی جو کہ اب دریاء برد ہو چکی ہے دریائے کٹاؤ کا متاثرین نے وزیر علا عثمان بزار سے دریائے کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فیلڈ بور اقتماد کرنے کا مطالبہ کیا ہے بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبرینے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایسٹ ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب علین ہے اسے کے ساتھ ہم آزم کو دیجئے اجازت الہنی کے بان